ابھی تک باہر آئیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے گجرات کی پولیس یہاں سے لے کے جانے کے لئے ایٹی ایس باہر لے کے جانے کے لئے تیار ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لے جائیں ہوئی افتیک ان کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا ہے مفتی سلمان عظری صاحب کے ساتھ کیا برطاو ہو رہا ہے پولیس کیا برطاو کر رہی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا کسی کو کچھ خبر نہیں کیونکہ کسی کو ان سے ملنے بھی نہیں دیا جارہا اور نہ ہی بات کرنے دیا جارہا واقعی میں یہ مسلمانوں کے ایک امتحان کی گھڑی ہے جو کہ مسلمان امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں وہ لوگ کچھ بھی بول دیں وہ لوگ کچھ بھی کر دیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسلمان اگر آہ بھی کر دیتے ہیں تو پھر بدنام ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے معاملات ہو جاتے ہیں اور یہی معاملہ مولانا قمرگنی کے ساتھ بھی ہوا تھا جو کہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور اپی تک جیل ہی میں ہے چار سال رو گیا ان کا مسلسل اور زمانت کب بلے گی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن مفتی سلمان ازری صاحب صاحب لوگزوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو میں نے پڑھاتا ہوا ایک شیر تھا اور واقعی میں مفتی سلمان ازری صاحب کے ساتھ جب کل کی ویڈیو ہے جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا بات ہوئی تھی آپ انہیں سے سن لیجئے سر آج آپ بھی کھاٹ کو پر پولیس ٹیشن آئے ہیں مفتی سلمان صاحب کو ارسٹ کیا گیا ہے یہاں پر مجھرات ایٹی ایس آئی تھی جنہگر میں کچھ بھڑکاؤ بھاشت دینے کا معاملہ ہے آپ آئے تھے پولیس ٹیشن کیا بات ہوئی جو ہے کہاں لے کر گئے ہیں مفتی سلمان ازری دیکھیں سب مجھے موزا چلا سبا میں میں بھانی میں بھی آیا جس میں بھاٹ کو پولیس ٹیشن میں بھی آیا مفتی سلمان ازری صاحب سے میرنگ بھاکا تو میں نے اس سے بات کی انہوں نے بتایا وارس صاحب 31 تاریخ کو جنا کرے گا کہ انہوں نے بیان ہوا تھا تو وہ انہوں نے بیان میں کہا کہ میں نے کسی کی بھی ہمارے ہندو بھائیوکی نہ بھاونہ کو ٹیش ہو جائیے نہ کسی طرح بیشش کیا گیا سبس وہاں پہ ایک بھاشن تھا ایک اشار تھا وہ میں نے پڑھ کے صبح دیا پر یہاں آنے کے وہاں کو پتہ چلا کہ کچھ کیس ہو گیا ہے صبح میں آج پولیس ان کے بھر پر آ گئی 20-30 پولیس والے سب آ گئے تو ہم کو اٹھا کے یہاں پڑ لے کے آ گئے پولیس ٹیشن پر کبھی سے ہم یہی بیٹے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ایک بھی کہا ہے کہ کانون قائدے پر پورا یقین ہے پورا فروسہ ہے کہ میرے ساتھ انساف ہوگا میں نے کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیا نہ میں نے کسی کے آسطہ کو ڈھیج پہنچانے کا کام کیا اور انہوں نے یہ بھی بھولا ہے کہ میری طرف سے بھی لوگوں کو بھولنا ہو آریز بھائی کہ ماملہ پورا شانت ہے آپ شانتی بنایا رکھئے قائدے کانون پرشاشن پر پورا بھروسہ رکھئے اب یہاں پر ہم آئے ہیں ڈی سی بھی صاحب سے ملے سینئر پولیس انسپیکٹر سے ہماری مولا کہا تو سب نے ایک ہی چیز کہا ہے ان سے آپ نے سن لیا جو بات بلکل واضح ہو گئی کہ کیا ماملہ ہوا نہیں ہوا مفتی سلمان صاحب نے اشار پڑھے تو کیوں پڑھے تھے وہ ماملہ فلسطین کا بارے میں کہہ رہے تھے اور یہاں تک کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے جو وکیل ہیں آپ ان سے سن لیجئے کہ یہ جب دھارائیں لگتے ہیں تو پہلے نوٹیس دیا جاتا ہے لیکن نوٹیس بھی نہیں آپ اٹھا لے رہے ہیں یہ کیسی بات ہوئی پہلے سن لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ایک ایرسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ہیٹی سپیچ نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کے بیان زہریلے بیان نہیں ہوتے ہیں آپ پہلے سن لیجئے ان کو چالیس پولیس من سیویل ڈریس میں سیویل یونی فارم میں مفتی صاحب کے گھر پہ تھے صبح میں ہم لوگ جانے کے بعد میں ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے تو بولے نہیں آپ ان کو بھلاو تو ہم آپ کو بتائیں گے مفتی صاحب نے کوپریٹ کیا مفتی صاحب نے دروازہ کھولا ان کو گھر میں انٹری کیا انٹری کرنے کے بعد مفتی صاحب اندر بیٹھے ان سے بات کیا انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی صاحب کے اوپر کچھ 153 بی کا معاملہ درج کیا ہے گزرات کے اندر جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے بولا کہ یہاں کا درج کیا ہے تو 503 کا معاملہ ہے تو ارنیش کمار کے گائیڈ لینز کے ایک آرڈنگلی بیٹھے دی کے واسو کے گائیڈ لینز کے حساب سے آپ میرے کو 41 ایک نوٹس سرویس کر دو ہم لوگ آپ کو جو بھی یہ کوپریٹ کریں گے سیوگ کریں گے آپ مجھے جو بھی مجھے پولیس شیشن میں بھولانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں اور چاہیے تو آپ ابھی بھی مجھے پولیس شیشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں سٹیٹمنٹ دینے کے لئے تو میں تیار ہوں تو انہوں نے مفتی صاحب یہاں پہ آئے اپنا سٹیٹمنٹ یا سب کچھ دیا لیکن پولیس کی طرف سے نہ 160 کا نوٹس دیا گیا نہ 41 اے کا نوٹس دیا گیا مفتی صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے لیکن ابھی تیری ابھی تک مفتی صاحب کو الگڑی طریقے سے ڈیٹین کر کے رکھتا ہوا ہے کچھ بتا نہیں رہے ہیں کوئی ریپلائیں نہیں دے رہے ہیں مفتی صاحب کبھی تک باہر آئیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے گزرات کی پولیس یہاں سے لے کے جانے کے لئے اٹی ایس باہر لے کے جانے کے لئے تیار ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لے جائیں دھارائے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے بھگار سکتے ہیں پولیس اگر پروپر کام نہیں کرے گی اس لے کے جا پائے گی نہیں لے جا پائے گی یہ تو پولیس کے ہاتھ میں ہے تو آپ ان کے وکیل صاحب سے بھی سن لیا جو کہ یہ صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے پوچھا تو کچھ بتا ہی نہیں جب گھر کے اندر بیٹھے تو وغیرہ وغیرہ جو آپ نے ان سے سن لیا اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ دبارک وطالعہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا ہم یہی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی مفتی صاحب کے لیے دعا کریں کیونکہ مفتی سلمان عزری صاحب ہمارے ایک رہنما ہے اور بہترین رہنما ہے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر واقعی میں ایسا لگے گا کہ مسلمان بلکل آنات ہو گئے ہیں کیونکہ صحیح راہ دکھانا اسلام کا پرچم لہرانا ناموں سے رسالت کا نارا بلند کرنا واقعی میں اگر مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ کوئی بڑی کاروائی ہو جاتی ہے تو ہم سب کے لیے بڑی تکلیف دے والی بات ہو جائے گا اور بہت افسوس پالی بات ہوگی اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ابھی تک کچھ خبر نہیں آرہی ساڑھے بارہ بجے دوپار میں ان کو ریشٹ کیا گیا تھا اور اب پھر سے چوبیس گندہ ہونے والا ہے لیکن ابھی تک کچھ خبر نہیں بس اتنی سی خبر آئی ہے کہ ان کو کوٹ لے جایا جائے گا اور کوٹ میں فیصلہ ہوگا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطلہ ان کی حفاظت فرمائے ہاں میں اس ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا تھا اب ان کی بات سنیے یہ کیا اس کی سپیچ نہیں ہے اب اس کی سن لیجئے اس کے بات پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہوتے تھے تو جو لوگ ابھی ہسیں گے اس کو بھی جوابہ مل جائے گا گھڑیا لو کو للکاریں گے سورک کی ہمت تو دیکھو یہ شیروں کو اب ماریں گے پازہ میں کا نارا بھی جو ٹھیک سے بان نہیں پاتے پازہ میں کا نارا بھی جو ٹھیک سے بان نہیں پاتے دیکھو تو ان کے مو سے اتنی لمبی چھوڑی باتیں وفادار کتے ہوتے ہیں یہ آتنکی کیا جانیں گے خود فیصلہ کیجئے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کیسا انصاف ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی بول دے تو کوئی حرج نہیں لیکن مسلمان آہ بھی کر دیتے ہیں تو فوراں اریشت بھی ہو جاتے ہیں باقی آپ سے گدارش ہے کہ ویڈیو آگے بھی شیئر کر دیجئے لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کا اس وقت کیا حال ہے